یادی آپ اپنے مکان کے مالک ہیں تو آپ اپنے آواز یا گھر کا پروپرٹی ٹیکس جرور جمع کرواتے ہوں گے پروپرٹی ٹیکس جو ہم سے وصولہ جاتا ہے یہ راج سرکار کے عدین ہوتا ہے اور ہاؤس ٹیکس جو ہے سرکار کے راجترے کا ایک بہت بڑا سروت بھی ہوتا ہے اب ہاؤس سے راج میں ہاؤس ٹیکس پیئر کی سہولیت کو دیکھتے ہوئے ہاؤس ٹیکس بھرنے کی پرکریہ ویورستہ آن لائن کر دی گئی ہے ہاؤس ٹیکس بھرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہاؤس ٹیکس ہوتا کیا ہے جب ہم اپنے گھر سمپتی کا جیسے کی دکان پلوٹ سوپنگ سینٹر بینکٹ ہول کا ٹیکس کا پیسہ کیلگولیٹ کر کے کسی راجی کی سرکار کو کچھ راسی ٹیکس کے روپ میں دیتے ہیں تو اسے ہاؤس ٹیکس کہا جاتا ہے ہاؤس ٹیکس میں جیسے کی گھر کارلے کی امارت دکان سوپنگ سینٹر اور قرائے پر دی گئی سمپتی سامل ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو اپنے گھر کا ہاؤس ٹیکس بھرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے کمپیٹر یا پھر لیپ ٹوپ میں گوگل کروم ویب براؤزر کو اوپن کر لینا ہے گوگل ویب براؤزر اوپن ہو جانے کے بعد آپ کو گوگل کروم میں سرچ کرنا ہے ایم سی ڈی پروپرٹی ٹیکس جیسا کہ ہم نے یہاں پر گوگل کروم میں ایم سی ڈی پروپرٹی ٹیکس ٹائپ کر لی ہے اب ہم انٹر یا سیمپل سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد جو پہلا لنک آئے گا ایم سی ڈی پروپرٹی ٹیکس ایم سی ڈی کی اوفیسیل ویب سائٹ اس والے لنک پر ہم نے کلک کرنا ہے اب ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو دیکھیں گے دلی نگر نگمہ مونیسیپل کورپوریسن آف دلی کی ویب سائٹ یہاں پہ پورٹل اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے ایم سی ڈی کی ویب سائٹ میں آن لائن پروپرٹی ٹیکس یہاں پہ دیا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر تینوں جو ایم سی ڈی کے جون ہے ان کا یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایم سی پروپرٹی ٹیکس اس کے بعد ایم سی پروپرٹی ٹیکس اس کے بعد ایم سی پروپرٹی ٹیکس تو تینوں جو ایم سی ڈی کے جون ہے یہاں پہ تینوں کو آپ کا پروپرٹی ٹیکس فل کرنے کے لیے آپسن مل جائے آن لائن ہاؤس ٹیکس یا پروپرٹی ٹیکس بھرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو گھر ہے پروپرٹی ہے وہ MCD کے کونسے جون میں پڑھتی ہے جیسے کی EDMC SDMC یا NDMC جس پروپرٹی کا پروپرٹی ٹیکس میں آپ کو اس ویڈیو میں بھر کے دکھانے والا ہوں وہ پروپرٹی MCD کے EDMC جون میں پڑھتی ہے اس لئے میں یہاں پر EDMC پروپرٹی ٹیکس والی ویب سائٹ کے لنک پر کلک کروں ہوں جسے کی EDMC کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ پر اگر MCD کے جس بھی جون میں پڑھتا ہو تو آپ کو MCD کے اسی جون کے لنک کو اوپن کر کے اپنا پروپرٹی ٹیکس بھرنا ہوگا جیسے کی ہم نے یہاں پر EDMC ہاؤس ٹیکس والی لنک پر کلک کیا تھا تو ہمارے سامنے EDMC کی ویب سائٹ کا پورٹل اوپن ہو گیا ہے جیسے کی آپ ٹاپ لیفٹ ہینڈ سائٹ پر دیکھیں گے EDMC East Delhi Municipal Corporation اس کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھے گا Online Services تو MCD کی طرف سے جتنی بھی Online Services دی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں پر سو کرے گا آپ کو اپنا Login ID create کر کر آپ ان MCD کی Online Services کو Use کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کو Property Tax بھرنا ہے تو آپ یہاں پر جو تیسا ٹیپ دیا ہوا ہے Property Tax کا آپ کو اسے کلک کرنا ہوگا تو Property Tax والے ٹیپ پر کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر تین اوپسن دکھائی دیں گے View Old PTR, Receipts اور Citizen Login View Old PTR پر جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پر کلک کر کے ہم اپنی پرانی Property کی ڈیٹیل Online چیک کر سکتے ہیں تو جیسے ہم View Old PTR پر کلک کریں گے ہمیں یہاں پر پرانی Property کو سرچ کرنے کا Option مل جائے گا Property Reference ID میں ہم Property Reference ID ڈالیں گے اس کے بعد Submit والے Option پر کلک کریں گے تو ہماری پرانی Property کی ڈیٹیل Online یہاں پر سو کرے گا اس کے بعد جو دوسرا Option ہے سرچ کرنے کا وہ یہاں پر Owner Name آپ کو ڈالنا ہے اور Cloneی اس کے بعد Submit کریں گے تو آپ کو پرانی Property کا جو ڈیٹیل ہے Online یہاں پر سو کرے گا اور آپ نے Online جتنا بھی اپنا House Tax جمع کروایا ہے اس کی Receipt Download اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر Receipt والے Option میں جائیں گے اس Option کو Open کریں گے Open کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر Property Reference ID ڈالنی ہے اس کے بعد جس بھی Financial Year کا آپ Receipt Download اور دیکھنا چاہتے ہیں اسے Year کو Slack کریں گے اس کے بعد یہاں پر Submit پر کلک کریں گے تو آپ کو اس Year کی Receipt Property Tax دکھا دے گا اپنا House Tax Online جمع کرنے کے لئے ہمیں یہاں پر سب سے پہلے House Tax والے ٹیپ کے اندر جو تیسا Option آتا ہے Region Login اس والے Option پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ہمارے سامنے ایک Login ID کو Create کرنے کے لئے Portal Open ہو جائے گا بینہ Login ID Create کیے ہم MCDE کی ویب سائٹ پر اپنا Online Property Tax جمع نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ہم EDMC کی ویب سائٹ پر اپنا Login ID Create کریں گے تو جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر User Login دیا ہوا ہے دوسرا Officer Login اور تیسا Bank Login تو ہم یہاں پر User Login پر کلک کریں گے اور اگر آپ نے پہلے سے ہی MCDE کی ویب سائٹ پر اپنی Login ID Create کر رکھی ہے تو آپ وہ والی Login ID ڈال کر MCDE کی ویب سائٹ پر اپنا Property Tax بھر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی Login ID نئی بنائی ہے تو آپ یہاں پر New User Click Here for Sign Up Registration والے Option پر کلک کریں گے اور اپنی نئی Login ID یہاں سے Create کریں گے اس کے بعد ہی آپ اپنا Property Tax بھر پائیں گے تو ہم یہاں پر New User Click Here for Sign Up Registration والے لنک پر کلک کر کر اپنی نئی User ID یہاں پر Create کریں گے Login ID کو Create کرنے کے لئے یہاں پر کچھ نوٹیفیکیسن بھی دی ہوئی ہے میں آپ کو یہاں پر پڑھ کے بتا دیتا ہوں Form can only be submitted after either mobile or email is verified via OTP preferably use your other linked mobile number for sign up fields marked with asterisk are mandatory تو یہاں پر Login ID Create کرنے کے لئے سب سے پہلے Form میں ہم Registration S پر Citizen والے option کو چوز کریں گے اس کے بعد Sign Up Using Mobile and OTP Email OTP Login تو آپ جس سے بھی Login ID Create کرنا چاہتے ہیں اس والے option کو یہاں پر Select کرنا یہاں پر دو option دیئے ہوئے ہیں Mobile and OTP اور Email OTP Login تو یہاں پر ہم Mobile Number and OTP والے option کو Select کر رہے ہیں اس سے اپنا Login ID Create کر رہے ہیں اس کے بعد Name والے option پر آپ اپنا Name ڈالیں گے اس کے بعد Father Husband Type کریں گے اس کے بعد Country Code آپ اپنا Select کر لیں گے India اس کے بعد Mobile Number والے option پر آپ Mobile Number ڈالیں گے جس سے آپ Login ID Create کرنا چاہ رہے ہیں وہ Registr Mobile Number آپ کو ڈالنا ہے Mobile Number Type کرنے کے بعد یہاں پر نیچے جو Get OTP کا option ہے اس پر آپ Click کریں گے اس کے بعد آپ کے Registr Mobile Number پر ایک OTP آئے گا جیسے ہی ہم Get OTP والے option پر Click کریں گے تو Friends ہمارے یہاں پر Registr Mobile Number پر OTP آ چکا ہے اب اس OTP کو ہم یہاں پر Enter OTP From Mobile والے option کے نیچے یہاں پر جو Box بناوا اس پر ڈالیں گے وہ OTP ڈالنے کے بعد یہاں پر Right Hand Side پر جو Verify والا Green Color کا Tab ہے اسے ہم نے Click کرنا ہے اور اپنا جو Mobile کا OTP اعتاو سے Verify کروانا ہے تو ہم نے یہاں پر اپنا موائل پر جو OTP آئے تھا وہ ڈال لیا ہے اور یہاں پر Right Hand Side پر جو Verify کا option ہے اسے Click کر کے Verify بھی کروا لیا ہے اب جو نیچے option آتا ہے Email ID یہاں پر آپ اپنا Email ID ڈالیں گے اس کے بعد Simply نیچے Submit والے option پر ہمیں Click کر دینا ہے تو اس طریقے سے ہماری MCD کی ویب سائٹ پر login ID create ہو جائے گی اب اس کے بعد ہم اس login ID کا use کر کے اپنا online property tax fill کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے login ID mobile number کو register کر کے بنایا ہے تو ہم یہاں پر registered mobile number کے اندر اپنا registered mobile number ڈالیں گے اس کے بعد نیچے جو generate OTP ہے generate OTP پر ہمیں Click کرنا ہے تو پھر ایک OTP آئے گا اس registered mobile number پر جس سے ہم نے login ID create کیا ہے تو وہ جو registered mobile number اس کے بعد نیچے login والے option پر click کریں گے اس طریقے سے ہم mcd کے online pointer پر login ہو جائیں گے جیسے کہ آپ top right hand set پر دیکھیں گے آپ کو اپنا نام دکھائی دے گا جس نام سے آپ نے login ID create کیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے فرنس welcome to property text online service اور نیچے property text کا tab دیا ہو ہے تو آپ property text اپنا بھر سکتے ہیں تو آپ اس property text پر click کرنا ہے جیسے ہم پر property text پر click کریں گے تو ہمارے سامنے ایک notification ہو کرے گا جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں payment of property text and filling of property text written cannot be done from old ڈی تو اب آپ کی جو پرانی old property text کی ڈی تھی جس سے پہلے آپ اپنا text بھرتے تھے اب آپ اس سے text اپنا نہیں بھر پی پی آئی سی پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہم اس پر کلک کریں گے تو آپ جو بھی property آپ سرچ کر سکتے ہیں تو سرچ کرنے یہاں پہ طریقے دیئے ہیں 3 سرچ property detail سب سے پہلے آپ اگر کوئی UPIC بنی ہوئی ہے وہ پرانی ڈال سکتے ہیں اور سرچ کر سکتے ہیں اپنی property اور دوسرا طریقہ یہاں پہ اپنی property کو سرچ کرنے کا ہے receipt number of tax paid اور year of tax paid اس طریقے سے بھی اپنی online property سرچ کر سکتے ہیں اور 3 option پہ دیا ہوا اس میں ہم نے clone ڈالی ہیں اور honor name ڈالیں گے property اور سرچ پر کلک کریں گے تو اس طریقے سے بھی ہم اپنی property کو سرچ کر سکتے ہیں اور اگر ہماری property کی UPIC create نہیں ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہمیں UPIC اپنی property کی create کرنی ہے تو UPIC کرنے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ ہم جو دوسرا tab مل جاتا ہے register for new property اس والے tab پر کلک کریں گے تو یہاں پہ دو option مل جاتے ہیں previous UPIC اگر آپ کی previous ہے تو آپ سرچ کر لیں گے اپنی property کو کیسے سرچ کرنا ہے میں آپ کو نئی UPIC create کرنے کے لئے یہاں پہ دکھا رہا ہے نیچے والے option do not have UPIC apply for new UPIC تو اس والے tab پہ ہمیں click کرنا ہے جیسے ہم اس tab پہ click کریں گے تو یہاں پہ new UPIC create کرنے کے لئے form کھل جائے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں apply UPIC تو یہاں پہ کچھ اس کے لئے notification دی ہو ہیں آپ اس بھی پڑھ لی جیگا اپنا form fill up کرنے سے پہلے prior to apply for new UPIC make sure you have no UPIC allotted earlier for this property please search your property papers previous G a tax paid receipt if any for new UPIC kindly fill the detail and apply اپنی property کی نئی UPIC create کرنے form میں سب سے پہلے مل جاتا option categorization تو یہاں پہ سب سے پہلے categorization section fill کرنا اس میں سب سے پہلے آتا ownership category select individual ہے یا government ہے تو ہم ہم individual property کا UPIC create کرنا چاہتے ہیں تو ہم ownership categorization میں individual کو select کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کریں گا ہندو individual family joint owner اور single owner اگر آپ اپنی property کے single owner ہے تو آپ سنگل owner option select کرنا ہے owner type کے اندر اس کے بعد آتا property category آپ کی property category میں آتی ہے vacant plot spot residential recreation جو بھی آپ کی آتی ہو آپ یہاں select کر لیں گے تو ہم یہاں پہ in some message residential کو select کریں گے کیونکہ ہماری جو property ہے то ہم یہاں پہ residential option select property category کے اندر اب جو form کے دوسرا section آتا ہے location detail آپ location detail کے اندر جو cloney دیا ہو ہے آپ یہاں پہ اپنی cloney select کریں جہاں پہ بھی گھر پڑتا جس cloney میں جیسی آپ cloney select کریں گے تو یہاں پہ ward zone fill ہو جائے گا select cloney option میں cloney select کریں جیسی ہم cloney select کیا دیکھیں ward zone mension ہو گئے ہیں اس کے بعد آتا ہے address detail section پہ 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 plot house flat floor اور shop number یہاں پہ پہ ڈالیں گے اس کے بعد جیسی آپ اپنا plot اور house number ڈالیں گے اس کے بعد نیچے جو option آتا ہے sector اور phase number اس کے بعد آپ block pocket lane اور street ایڈس میں fill کر دیں اس کے بعد country اور state یہاں پر اپنے آپ آجائے گا پھر یہاں پہ district والے column کے اندر district یہاں پہ جو بھی آپ کا ہے وہ یہاں پہ select کر لیں گے اس کے بعد نیچے آپ کو pin coat ڈال لائن اور آپ کچھ ہے تو آپ یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد owner individual detail والے section میں ہمیں owner individual detail fill کرنی ہے جیسے first name کے اندر آپ first name ڈالیں date of worth ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو country code ڈالنا ہے پھر آپ کا mobile number ہے وہ آپ ڈالیں گے اس کے بعد آپ email ID ڈالنی ہے اس کے بعد آپ پہ pen number ڈالنا mandatory نہیں ہے آپ کی مرضی آپ چاہئے pen number fill بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ جو on by woman physical challenge senior citizen اور اگر آپ نہیں اس میں eligible ہیں تو آپ کو no rebate کرنی ہے اگر یہ property by woman کی ہے یا پھر senior citizen کی ہے تو آپ یہاں پہ جو ایڈریس اوپر دیا ہوا ہے اور یہ cross point address آپ سیم ہے تو آپ کو yes کرنا ہے اگر آپ different property address الگ ہے تو آپ note پہ کلک کر کر جو آپ کلک کر گا وہ آپ پہ ڈالیں گے جیسا ہمارے والے case میں property address اور cross address same ہے تو ہم یہاں پہ yes والے option پہ select کریں اور نیچے جو green color tab save کا اس پہ کلک کر کے ہم اس save کر دیں گے اور save والے option پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے جو detail بھر رہی تھی یہاں پہ save ہو جائے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس detail کو action میں ID بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی detail change کر نا چاہتے ہیں اور remove کا option بھی دیا ہو ہے آپ remove بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ آپ اور builder floor ان میں اگر آپ کوئی ہے تو yes کریں otherwise آپ no کر دیں گے اس کے location details میں آپ check کر لیں گے ٹھیک ہے نہیں اس کے add details میں آپ check کریں گے اس میں form main important part آتا ہے جہاں پہ ہمیں property detail ڈال لیں جیسے area اور کتنے floors ہیں اور کیسے tax پہ ہم property details fill کریں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں total land area in square meter تو آپ کو square meter convert کر here ڈالنا ہے آپ google میں جا کے اپنے square meter square meter nکال سکتے ہیں تو یہاں total land میں اپنا square meter area area ڈالیں گے اس کے ground covered area in square meter آپ میں کتنا area covered ہے وہ ڈالنا ہے اور vacant land in square meter اور جتنا area آپ کھالی ہے آپ کھالی ہے تو ڈالیں گے ادر وائز نہیں ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے property type میں آپ پہ select property type والے option میں اپنی property کا type ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھیں property type کے اندر کافی options ہو کر رہا ہے جیسے builder flat floor ride dda flats ride dda flats group housing and residential plotted جیسے ہمارا property type то ہم پہ residential plotted select کر لیں گے آپ کا property type ہوگا آپ اسے select کر لیں گے اب یہاں پر تیکس factor for constructed section floor تو ہمیں یہاں پہ تیکس factor for constructed section floor کی ساری detail fill کرنی ہے سب سے پہلے select floor کے اندر آپ floor select کریں جس بھی floor کے لئے آپ property text جمع کروا رہے ہیں تو select floor option کو open کریں اور floor select جس floor کے لئے ground first basement جو بھی آپ کروا رہے ہیں تو ہم نے جیسے ہم ground floor select کیا ہے اس کے بعد covered area square meter تو یہاں پہ ground floor area square میں ڈالیں گے age factor کے اندر آپ کو selected tal اگر مکان جو ہے لینٹر گا تو آپ کھ پک کھ کرنا ہے اور اب occupancy factor کے اندر آپ کو occupancy select کرنی ہے تو یہاں پہ occupancy factor کے اندر کافی سارے option دیئے ہوئے ہیں آپ کا جو بھی occupancy ہوگی آپ یہاں پہ select کریں گے جیسے کہ ہماری جو پروپرٹی ریڈینسیل ہے تو یہاں پہ ہم ریڈینسیل سیل occupied والا option کو select کریں گے اس کے بعد exemption کے اندر ہمیں یہاں پہ نو exemption select کرنا ہے اب یہاں پہ نیچے add floor section کے بغل میں جو add والا option ہے یہاں پہ آپ add کر کے اگر آپ کی اور بھی کوئی floor ہے آپ ان کا بھی یہاں پہ property text detail add کر سکتے ہیں اور اسے بھر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ add والا option پہ کلک کیا ہے تاکہ ہم اپنے نیچے floor کی property کی detail یہاں پہ fill کر سکیں تو select floor کے اندر ہم اپنا نیچے floor select کر لیں گے جیسے کہ ہم نے اوپر ground floor کا بڑھا تھا تو یہاں پہ ہم first floor کو select کر لیں گے first floor کو select کرنے کے بعد یہاں پہ first floor کا covered area یعنی سکوائر میٹر میں ہم ڈالیں گے اس کے بعد age factor جس بھی year میں یہ جو first floor ہمارا بنا ہے وہ یہاں پہ select کریں گے اس کا year یہاں پہ select کرنا ہے اس کے بعد property category select کریں گے تو یہ جو ہے residential property ہے اس کے بعد property type select کر لیں گے تو یہ residential plotted ہے یہاں پہ select کر لیا ہے اس کے بعد use factor اپنے آپ آجائے گا اور structure factor کو select کریں گے یہ لینٹر والا مقام ہے تو یہاں پہ پکا کریں گے اس کے بعد occupancy factor کے اندر residential self occupied والا option یہاں پہ select کریں گے اور exemption کے اندر no exemption select کر لینا ہے اور اگر آپ کے اور بھی floors نہ ہیں تو آپ یہاں پہ add والے option پہ click کر کے اپنے اور بھی floors کی property details کو add کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے declare return to avail covid-19 incentive اگر آپ نے covid-19 کی vaccination لگا لیے تو آپ یہاں پہ yes پہ click کر کے incentive لے سکتے ہیں otherwise no پہ click آپ کر دیں گے اس کے بعد upload document کے اندر اگر آپ کا کوئی document upload کرنے کے لیے ہے آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ save and next والا tab اب اس پہ آپ click کریں گے تو آپ کا یہاں پہ property details save ہو جائے گی اس کے بعد owner details کو آپ edit کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ edit کر کے کر سکتے ہیں ایکسن کے اندر اب اس کے بعد last mile تھا declaration یہاں پہ آپ کو declaration پڑنے کے بعد یہاں پہ check box میں click کرنا اس کے بعد final submit میں آپ click کر دیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے property tax payment your property and owner details save successfully you can now proceed for tax calculation and payment اب اس کے بعد یہاں پہ next والے option پہ ہم click کریں next والے option پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ select financial year of tax pay تو یہاں پہ جس بھی year کے آپ tax pay کرنا چاہتے ہیں وہ select کریں گے جیسے کہ ہم یہاں پہ current year کا کر رہے ہیں 2021 اور 22 اس کے بعد submit والے button پہ click کر دیں گے تو یہاں پہ submit کرنے کے بعد جیسے کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں tax calculation for 2021 اور 22 یہاں پہ so کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنی property details owner details اور tax payable یہاں پہ پوری detail آپ check کر سکتے ہیں final اور اس کے بعد آپ اس detail کو check کرنے کے بعد اسے download بھی کر سکتے ہیں pdf format میں in future آپ view کرنے کے لئے اور دیکھنے کے لئے تو download کیسے کر سکتے ہیں اس report کو میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو آپ کو simply نیچے scroll down کر کے نیچے جانا ہے اور یہاں پہ download pdf کا option آئے گا اس پہ آپ click کریں گے جیسے ہی ہم download pdf والے option پہ click کریں گے تو آپ کی یہ جو پوری property tax کی report ہے یہ download ہو جائے گی تو یہ جو pdf ہے یہاں پہ left hand side پہ دیکھیں گے یہ download ہو چکی ہے میں یہاں پہ آپ کو open کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو friends یہ دیکھئے جو pdf ہے یہ property tax کی detail والے download ہو چکی ہے تو اس طرح سے ہم اپنے جو property tax بھرا اس کی detail کو ہم download بھی کر سکتے ہیں تو دوستو ہماری property tax کی پوری detail بھر چکی ہے اب یہ property tax کو pay کرنے کے لئے یہاں پہ download pdf کے بغل میں جو pay tax والا option ہے اس پہ ہمیں click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ online payment کا option آ جائے گا اب ہمارے سامنے online house tax کو pay کرنے کے لئے online payment کا option آ گیا ہے جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ application reference number دیا ہوا ہے اس کے بعد total amount جو ہمارا property tax بنتا ہے جو ہمیں pay کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیوا ہے payment gateway list تو آپ یہاں پہ SDFC bank access bank اور ICAC bank سے online payment کر سکتے ہیں اپنے house tax کی تو یہاں پر ہم اپنے house tax payment ICAC bank کے تھروں کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ICAC bank کو select کرنے کے بعد pay now والے option پہ click کریں گے اس کے بعد ہمارے سامنے online payment کا option آ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو option دیا ہوا ہے آپ debit اور credit card کے تھروں کر سکتے ہیں اور net banking کے تھروں بھی کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ہم یہاں پہ card کے تھروں کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ card والے option کو select کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو select credit card اور debit card کا option دیا ہوا ہے تو جیسے کہ ہم یہاں پہ debit card سے کر رہے ہیں تو یہاں پہ debit card والا option select کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ debit card کے option کے اندر اپنے کارڈ کی کیٹیگری سیلک کرلیں گے جیسے بیزا ماسٹر سیلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ پی ناؤ پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنے ڈیویٹ کارڈ کی انفرمیسن ڈالنی ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ اپنا کارڈ نمبر ڈالیں گے اس کے بعد نیم ایس پر کارڈ جو آپ کا ڈیویٹ کارڈ کے اوپر نام لکھا ہے وہ آپ کو یہاں پہ نیم ایس پر کارڈ کے اندر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے کارڈ کی ڈیویٹ کارڈ کی ایکسپریٹیٹ ڈالنی ہے اس کے بعد یہاں پہ سیوی نمبر ڈالیں گے اور پھر نیچے یہاں پہ پین آؤ پہ کلک کریں گے لیفٹ اینڈ سیٹ پہ جو بٹن دیا ہوئے بلو کلر کا اس پہ پین آؤ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کا جو بینک پہ ریشٹرڈ موبائل نمبر ہوگا اس موبائل نمبر پہ ایک اوٹی پی آئے گا وہ آپ کو انٹر اوٹی پی والے سیکسن کے اندر ڈالنا ہے اس کے بعد نیچے سمبیٹ والے ٹیپ پر کلک کر دیں گے تو آپ کا جو ہے اونلائن پروپیٹی ٹیکس جمع ہو جائے گا اور آپ کے باز ریشٹ آ جائے گی تو جیسے ہم نے ابھی پیمنٹ کر کے سمبیٹ کر دیا تو دیکھیں گے فرنس ہماری جو اونلائن ٹرانجیکسن تھی پروپیٹی ٹیکس اس کا فیل کرنے کی اس کی ریشٹ آ گئی ہے اور یہ ہے ٹرانجیکسن ڈیٹیل سکسسپول یہاں پہ دکھا رہا ہے اس کا مطلب ہمارا آنلائن پروپیٹی ٹیکس فیل تو یہاں پہ فرنس آپ دیکھیں گے آنلائن جو ہم نے ابھی پروپیٹی ٹیکس کی پیمنٹ کی ہے اس کا نوٹیفکیسن بھی ابھی سو کر رہا ہے پیمنٹ سکسسپول وید ٹرانجیکسن نمبر دیس دیس یوپیک آئی ڈی بھی یہاں پہ دیا ہوا فیل کر رہا ہے دو جار اکیس اور بائس تو ابھی ہم نے جس یوپیک آئی ڈی کی آنلائن پروپیٹی ٹیکس کی پیمنٹ کی ہے اس کی ہم نے ڈیٹیل دیکھنی ہے تو یہاں پہ ایکسن والے کولم میں جا کر جو ایکسن والا ٹیپ ہے اس پہ جائیں گے اور یہاں پہ ٹیکس پہ ڈیٹیل کے اندر ہمیں کلک کرنا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پہ ساری آپ کو ڈیٹیل سو کرے گا جیسے فینینسیل ڈیئر اور ریسیپ نمبر اور یہاں پہ ٹیکس کا امانٹ سو کرے گا اور پیڈ آن جس ڈیٹ کو آنلائن ٹیکس کی پیمنٹ کی گئی ہے اس کی ڈیٹ سو کرے گا پیڈ بائی اور جن کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوئی ہے وہ ان کا نام یہ پہ سو کرے گا اس کے بعد یہاں پہ ایکسن کے اندر آپ جا کر ایکسن والے ٹیپ پر کلک کر کے آپ آنلائن اپنی جو یہ آنلائن پیمنٹ کی ریسیپٹ ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان فیچر کے لیے کیا ہم اس یئر کا اپنا آنلائن ٹیکس کی پیمنٹ کر چکے ہیں اپنے پاس سیو کر کے بھی اور پرینٹ آؤٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آنلائن اپنی پروفیٹی ٹیکس کو سممیٹ اور اپنی آنلائن پروفیٹی ٹیکس کا پیمنٹ کرنے کا پورا پورا پروسیس ویڈیو پسند آئے اور ہیلپل لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستان سیر کریں اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو چلی اب ہم آپ کو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ اب تک لیں نمشکار